سلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ حضرات آج میں اپنے کچھ بھائیوں کے لیے ایک تحفہ ایک نسخہ دے کر جانا چاہتا ہوں بہت سے ہمارے بھائی شکاعت ہیں انہیں لیور کی لیور کمزور ہے پی لیا ہو گیا ہے کسی کو ہیپی ٹائٹی سی ہو گیا ہے کسی جس کو کالا پی لیا کہتے ہیں کہتے ہیں نہیں جاتا ان کے لیے بہت اچھا نسخہ ایک میں آپ کو بتاتا ہوں اور وہ نسخہ قرآنی نسخہ ہے قرآن کے ذریعے سے انشاءاللہ اس کو شفا ملے گی ایک بوٹی ہے اور ایک قرآن کی آیت ہے حضرات ایک کالی مکو ہوتی ہے جسے مکیہ بھی بولتے ہیں اور فیام میں کالی مکیہ آپ کالی مکیہ لے لیں اور اس کے دس دانے صبح میں خالی پیڑ اور دس دانے شام میں اثر کے بعد کھانا کھانے سے پہلے خالی پیڑ یہ کھائیں جن کے لیور کمزور ہیں جنہیں پی لیا ہے جن کا خون نہیں بنتا اور دوپیر میں ایک کپ جوس نکال کے اس مکیہ کا اس کے پتوں کا یا مکیہ کا دوپہر میں جوس پیئیں اور صبح شام وہ دس دس مکیہ کھائیں جو مکو ہوتی ہے کالی اور اس کا طریقہ یہ ہے اس جوس پینے کا اور مکیہ کھانے کا کہ آپ مکیہ کے دس دانے آپ لیں اور لینے کے بعد آپ اس میں سات مرتبہ کتنی مرتبہ سات مرتبہ قل ہو اللہ احد سورہ اخلاص سات مرتبہ پڑھیں سات مرتبہ ان دانوں پر پڑھ کے انہیں کھائیں شام کو بھی سات مرتبہ پڑھ کے کھائیں اور دوپہر میں جو جوس پیئیں وہ بھی سات مرتبہ پڑھ کے پیئیں وہ لوگ جن کے لیور کے لیے ڈاکٹرز نے کہہ دیا اگر ٹرانس پلانٹ ہوگا ان کا لیور بدلا جائے گا ان کو لیور بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ اپنا لیور نہ بدلوائیں وہ یہ کام کریں جو میں نے آپ کو بتایا سورہ اخلاص پڑھ کے یہ کالی مکیہ کے دانے اور اس کا عرق پیئیں انشاءاللہ اگر لیور بدلنے کا ہوگا پیلی اگر صحیح ہو جائے گا اللہ اسی میں طاقت پیدا کر دے گا جن کا پیلیہ نہیں جا رہا ہے پیلیہ سے پریشان ہے ڈاکٹر نے ہزاروں لاکھوں کی دوائیں کھلا دیئے اور ابھی پیلیہ ٹھیک نہیں ہوا ان کا وہ یہ کریں انشاءاللہ تین ہفتے لگیں گے کہ ان کا پیلیہ دور ہو جائے گا انشاءاللہ یہ بہت مفید ہے جو میں نے یہ نسخہ بتایا ہے اس میں یہ دیسی بوٹی ہے اور یہ قرآن کی آیت ہے بہت سے لوگوں کو یہاں جلن گیس کی شکایت بہت زیادہ رہتی ہے بہت سے لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ پریشان رہتے ہیں لیور کی دوائیں کھا کے انگریزی دوائیں کھا کے تو لیور اور ڈیمیج ہو جاتا ہے دیکھئے لیور کے لیے دیسی دوائیں تو فائدہ کر سکتی ہے لیکن انگریزی دوائیں جو ایلو پیتا ہے یہ زہر ہے اس کے تک کیمیکلز بہت زیادہ آ رہا ہے آپ جو یہ مرغہ کھا رہے ہیں پولٹی فارم والا مرغہ جو چالیس دن میں تیار ہوتا ہے اس مرغے میں زندہ کیمیکل ہوتا ہے زندہ کیمیکل کا دانہ کھلا کے اس مرغے کو تیار کیا جاتا ہے زندہ کیمیکل پر یہ مرغہ تیار ہو آج کے لیے مرغہ بہت کھایا جا رہا ہے اس لیے اس سے ہمارا لیور جو ہے فائٹی ہو جا رہا ہے لیور کمزور ہو جا رہا ہے پیلیا کی شکاعت آ رہی ہے سی والا پیلیا ہو جا رہا ہے لیور کمزور خون نہیں بن رہا ہے پھر ترہ ترہ کے مرز لیور ہی جڑھ ہے میں اگر آپ کا لیور صحیح ہے تو آپ کا خون بھی شد بنے گا صحیح بنے گا آپ کا پیٹ بھی ٹھیک رہے گا تو میرے بھائیو یہ جو میں نے نسخہ بتایا اس پر عمل کریں اور یہ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کو آگے بھی شیئر کریں تاکہ اس سے دوسرے لوگ بھی فائدہ حاصل کریں پانچ منٹ